پنجاب کے نگرہ وزیرالہ کا فیصلہ ہو گیا الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر حسن اسکری کو نامزد کر دیا الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ حسن اسکری ملک کے نام پر دانشور اور علمی شخصیتیں ان کے نام کا اعلان متفققہ طور پر کیا گیا پروفیسر حسن اسکری کا نام اپوزیشن نے تجویز کیا تھا بلوجستان کی ساتھ نشستوں کی ہلکہ بندیاں سپریم کورٹ میں چیلنج سپریم کورٹ میں تمام اپیلوں پر ابتدائی سماعت آج ہوگی بلوجستان ہائی کورٹ نے ہلکہ بندیوں کے خلاف درخواستیں خارج کر دی تھی شریف فاندان کے خلاف ایون پیلڈ ریفرنس کی سماعت نواز شریف اور مریم نواز کی حاضر سے استثناء کی درخواستہ ہے نیپٹی پروسیکیوٹر جنرل لیپ کے حد تمید علایتی سے روز بھی جاری کہا کتری شہزادے کا بیان غیر متعلقہ ہے جی آئی ٹی نے پھر بیان ریکارٹ کرنے کی کوشش کی کتری شہزادے نے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے استناب کیا جرحہ میں کہا گیا کتری شہزادے کو دھمکی لگائی گئی یہ درست نہیں پانی کو عزت دو سیاست سے ہٹ کر پانی کے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا ملکی کرزوں اور ڈیم بنانے کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کو دل کرتا ہے سپریم کورٹ میں پانی کی قلت سے متعلق اسخد نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جیسس و پاکستان کے ریمارکس سپریم کورٹ میں بنی گالہ غیر قانونی تجاوزات پر اسخد نوٹس کی سماعت عدالت کا محتصر ریپورٹ کی کاپی بنی گالہ کے رہاشیوں کو فراہم کرنے کا حکم کورنگ نالے کے اطراف تعمیرات میں سوارکدے کی خیتائے کراچی کے علاقے کورنگی الیاس گوٹ میں رینجرز کی کاروائی ملزمان کے فائرنگ سے ایک رینجرز زہلکار شہید دو سپاہی زخمی ہو گئے جوابی کاروائی میں ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا امکیم کے پرانے رہنما وطن واپس پہنچنے لگے حیدر عباس سیزی دو سال بعد اچانک کینیڈا سے پاکستان آ کر بہادر آباد مرکز پہنچ گئے خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کی رات گئے پریس کانفرنس کا انتظام کر کے ملتبی کر دی نگران مزیراعظم ناصر الملک سے آرمی چیف کی ملاقات آرمی چیف نے ناصر الملک کو اہدہ سمالنے پر مبارک بات دی پاک فوج کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے حوالے سے تبادہ خیال ہوا نگران مزیراعظم سے چیئرمن جوائنٹ چیف سافر ستاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کی بھی ملاقات مسلح فوج سے متعلق پیشہ وارانہ امور پر گفت کر لیا سینئر سیاسدان رسول بخش پلی جو کراچی میں انتقال کر گئے عمر اٹھاسی برس تھی کئی عرصے سے علیل تھے تطویم آبائی علاقے جھنگ شاہی چھٹا میں کی جائے گی جبکہ رسول بخش پلی جو نے آمیروں کے خلاف ہمیشہ جنگ لڑی کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں جمائمہ سابق شوہر عمران خان کی حمایت میں میدان میں آگئیں کہتی ہیں ریحام خان کی کتاب برطانیہ میں شائع ہونے کے قابل ہی نہیں یقین ہے ایسی کتاب برطانیہ میں شائع نہیں ہو سکتی اپنے سولہ سالہ بیٹے کے توسط سے ہر جانے کا دعویٰ دائر کروں گی ملک کے میدانی علاقوں میں سورج آنکھیں دکھانے میں مصروف پنجاب اور اندرون سندھ قیامت خیز گرمی کی شدت برقرار آئندہ چوبیز گھنٹے کے بیشتر وستی اور جنوبی علاقے غزب ڈھاتی گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے اندرون سندھ وستی اور جنوبی پنجاب اور مشرقی والوجستان میں پارا پچاس کو چھو سکتا ہے فتح کا عظم لیے پاکستان کری کے ٹیم میں سکارٹ ڈینٹ پہنچ گئی گرین شرٹس اور میزبان ٹیم کے درمیان دو ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے جائیں گے پہلا ٹی ٹوینٹی بارہ جون اور دوسرا تیرہ جون کو کھیلا جائے گا روس میں ہونے والے فیفا وارڈ کپ کی تیانیان زور و شور سے جاری دنیا بھر میں میگا ایونٹ کا جنون اروج پر پہنچ گیا فٹبال کے عالمی ایونٹ کا کانگ ڈاؤن شروع شائقین کی بڑی تعداد روس پہنچ گئی وارڈ کپ میں 32 ممالک کی ٹیمیں شرکت کریں گی محروف فٹبالر میسی کا امریکی میکزین کے لیے بکروں کے ساتھ فوٹو سیشن اسٹار فٹبالر کی تصابیر نے سوشل میڈیا پر دھوم بچا دی ہزاروں کی تعداد میں مدناہوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے جانب سے وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں کے لیے افتار ڈینر کا احتمام کئی مسلمان گروہوں کا افتار کا بائیکارٹ وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہریں ٹرمپ نے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی امریکہ میں مذہبی آزادی پر پابندی لگائی مظاہرین کی نعرے بازی وائٹ ہاؤس کے باہر نمازیں مقرب بھی ادا کی لندن کے بارہ منزلہ لکجری ہوتیل میں آگ لگ گئی فائر برگیٹ کی بیس گاڑیوں نے گھنٹوں کوشش کے بعد آگ پر قابو پایا ایک سو پندلان سال قرانہ ہوٹل برطان میں شاہی خاندان کے زیر استعمال بھی رہتا ہے انسانوں کے بعد اب جنوروں کو بھی سزا ہونے لگی بلغاریا سے سرحد اہور کر کے سربیہ مدافل ہونے والی گائی کو سزائے مات سنا دی گئی گائی کو غیر قانونی حجرت کے قانون کے تحت سزائے مات بلغاریا کی عدالت نے دی یہ وقت جانبت کی بیسید اور ایکشن سپرپور فلموں کے مداہوں کے لیے خوش خبری ہولی وڈ کی کرائم ڈراما فلم ٹو ڈبل ون کا نیا ٹریلر جاری فلم آٹ جونکور سینما گروں کی زینت بنے گا